اسلام علیکم میں باب اوراپ کو ویلکم کرتی ہے اور آج بابر آج کچن میں بنا ہے کورین چکن اور دیکھیں اس میں وہ سرائیٹی ہے چیزوں کی تیاری شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے چکن کلٹ لیا ہے اور اس کے یہ دیکھیں میں نے ترچھے کٹ لگائے اور باریک باریک سے اس طرح کہ میں نے اس کو کٹ میں اس کو کٹ کر لیا ہے طریقہ آپ کو اس لئے بتایا کہ آپ نے اس کو کیونک میری کٹ کرنا باریک باریک آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے چکن پاورڈر کالی میچ اور نمک اس کے اوپر میں نے ایڈ کر دیا ہے اور ایک انڈا میں نے ثابت دیا ہے اس کے اندر ایڈ کر دی اویسٹر ساوس میں نے اس کے اندر ڈالا ہے تقریباً ایک چمچ ستکا میں نے ڈالا ہے ایک چمچ سویا ساوس کی ایک چمچ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے اچھا سے اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر چکن پاورڈر آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے کون فلور ڈالنا ہے کون فلور ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے کیونکہ پاورڈر فار میں ہوتا ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ویجیٹیبلز کٹ کر لینا ہے سیزنل ویجیٹیبل میرے پاس تھی گاجر بنگروبی تھی وہ میں نے کٹ کر لی اس کے حساس شملا میرچ میں نے دی ہے وہ کٹ کر لی ہے ہر اپیاز اگر آپ کے پاس سو تو وہ بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں مطر ایڈ کرنا چاہیں وہ بھی ایڈ کر لیں مطر کے ساتھ اگر آپ اس میں فریش کارن بھی ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کٹ کر سکتے ہیں باریک آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے چکن کی میرینیشن میں نے چھوڑی تھی آپ آئل گرم کر کے ہم اس کو سیمپل طریقے سے فرائے کریں گے گولڈن براؤن ہونے پر ہم اس کو باہر نکال لیں گے بلکل سیمپل پروسس جیسے آپ چکن مناتے ہیں چائنیز چکن جو بناتے ہیں تو اس طرح ہمارا بلکل آپ نے اس کو فرائے کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد جی دیکھیں اب الگ سے ایک بلتر میں میں نے ہاف تی سپون میں نے یہاں پر پیسہ وائر لیسن لیا اس کو میں نے فرائے کر لیا اور اس کے دوسری طرفی ساتھ ہی اسی پین گندر میں نے دو انڈے لیے تھے ان کو اچھے سے پھیٹ کے اس میں دوسری طرح کر کے میں نے یہاں پر ان کو فرائے کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ اب میں نے اس کو مکس کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ مجھے چھوٹی چھوٹی ٹکڑے اس کے چاہیے ہیں تو اب میں نے اس کو پورا پکایا نہیں چمچ چلانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سائٹ پر ہمارا لسن جو ہے وہ بھی ساتھ پرائے ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ہمارا انڈا بھی پک رہا ہے کہ کیا جی انڈا تقریبا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے چ ہمارا مجھے چھوٹی ٹھوٹی 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 ٹھو کیونکہ میں نے اس کے اندر نمک ڈالا تھا وہ کم مجھے لگا تھا تھا تھوڑا سا نمک میں نے اور ایٹ کیا اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو تیکھا بزند ہے تو آپ مرچی کی قوانٹرٹی تیز زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر پانی میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ایک لاس اور اس کے ساتھ ہی میں نے تقریباً چار چمچ کیچپ ڈالا ہے دوسری طرف میں نے دو بڑے چمچ کون فور کے لیے اس کو پانی کے اندر مکس کر لیا ہے اچھا سا اس کو گول بنا لیا ہے گول بنانے کے بعد ہم جیسے اس کو جوش آئے گا اس کے اندر مکس کر دیں گے دیکھیں اس میں جوش آگیا ہے اور اب ہم نے اس کے اندر مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ تھک جو ہے وہ بن چکا ہے بلکل گاڑی سی لائی اس کی تیار ہو چکی ہے اور بوائل رائس آپ اس کے ساتھ یہاں پھر سیمپل ایک پرائٹ کیونکہ ایک تو اس کے اندر ڈال چکے ہوئے ہیں تو بوائل رائس کے ساتھ میں نے اس کو سرک کیا تھا یقین جانا یہ بہت مزید کا بنا بہت نذیذ بنا اگر اسی لمحے میں آپ اس کو بوائل رائس کے ساتھ نہیں کھانا چاہتے تو آپ نوبرز بھی اس کے اندر بوائل کر کے ڈال سکتے ہیں سرکیٹی بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ ایسی ڈیش ہے کہ جس کو آپ جس جس مزید چیز کے ساتھ بنا کر کھائیں تو وہ اتنی ہی لذیذ ذائع کے ڈال بنے گی تو بوائل رائس کے ساتھ میں اس کو سرک کروں گی سردی کے موسم میں آپ بھی اس ریسیبی کو ٹرائے کریں اور اپنی فیملی کو کھلائیں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری ڈیشیز کیسی لگ رہی ہیں تو ایک میسید میں دینا چاہوں گی ان لوگوں کے لیے جو لوگ میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں لائک کر رہے ہیں کمنٹ بھی کر رہے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک میری ویڈیوز کو لائک نہیں کیا نہ ہی میری چینل کو سبسکرائب کیا نہ ہی کمنٹ کر رہے ہیں تو پلیز آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کیونکہ مجھے یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کی یہ والی کل ویڈیو ہم نے دیکھی یہ دیکھی یہ دیکھی لیکن جب تک آپ لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب نہیں کریں گے تو مجھے آپ کے جو ویوز ہیں یا آپ کی جو بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ نہیں آئیں گی تو اپنے میری چینل کو جو ہے وہ سپورٹ کیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے اور بابر کچن میں بابر کو اجازت دیجئے ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں ایک نیو ریسپی کی ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ